تو کیا شادی کے وقت ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء سے شادی کورس کی بات سن کے میرا دل باغ باغ ہوگی بہت بہترین بہترین کہاں بہترین کہاں کہ بعض اوقات میہم بیوی کا مزاج دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے بھر بتا نہیں سکتا میں اس کو دو مثالیں آپ کی خدمت میں کہوں میں نے مرزے کا رد بھی کیا اور مرزے کو پر ریسرچ کر کے دیکھا بھی جب ہم مرزے کا رد کرتے ہیں دویے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو بڑے بڑے علماء میری طرح متوجہ ہے پھر ایک دفعہ میں نے یوں پانسہ پلٹا میں نے کہے تیری ایسیت ہے تو ہمارے سامنے بیٹھے گا جا ہمارے کس شاگرت کے سامنے بیٹھ کیا کوئی یہ بات چاہے گا کہ میری ایک باعزت بہن کو اس طرح چوک کے اوپر اس کی عزت کو تار تار کرنے کے لیے اگلے آ کر اس کو پھول پیش کریں اور یہ معاملے اگر کوئی اپنی بہن کے لیے چاہتا ہے تو شاید اس کے لیے تو یہ ویلنٹین ڈیب مناسب ہو اور وہ کر لے لیکن اہل اسلام کو حیاء کا حکم ہے یہ لولی لنگڑی حکومت ہوگی حضرت مذہبی طبقے کو پیچھے رکھا گیا ہے اس کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں میں دو تین وجہ عرض کر دیتا ہوں جمعیت علماء اسلام کا ایک کردار ہے اسرائیل کے خلاف حماس کے حق اور ایک عرب 76 کروڑ روپے کی پہلی امداد مولانا نے جا کے اسماعیل حانیہ کو قطر میں جو سربرائے حماس ان کو دی ہے تو کہتی ہے استاجی اگر پردہ حائل نہ ہوتا نے اسلام کا درمیان میں تو میں آپ کو کپڑے اٹھا کے دکھاتی کہ اس نے مجھے بجلی کتاروں سے مارا ہے استغفراللہ میں نے پوچھو بیٹا ریزن وجہ انہیں کہی ریزن یہ ہے کہ میں نے صبح ان کے ابو جی کے بوٹ پالش نہیں کیا تھے جب وہ آفس جا رہے تھے میں نے کہا اور کوئی وجہ اس نے کہا استاجی اللہ کی قسم اور نہیں ہم بلالے میرے شوہر کو فیس ٹو فیس بٹھا کر ہم سے بات کر کہتا ہے استاجی اگر کوئی دستو نہ دیکھا مسالہ کیشہ ہون دی وہ اپنی انداز میں میں نے کہا بیٹا میں اسے تو بتاتا ہوں لیکن آپ کی بیوی نے ابھی مجھ سے ایک سوال کیا تو میں نے آپ کو بلالی اس سوال کا جواب مجھے نہیں آتا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ وید مولانا پورکاس میں ہوں آپ کا حسن محمد ابوبکر ناظرین اکرام آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو مدلل کرتے ہیں جو بات کرتے ہیں دلیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو حوالے کے ساتھ جن کی گفتگو کو سینکڑوں نہیں لاکھوں نہیں ملینز میں لوگ دیکھتے ہیں اگر وہ لائیو آتے ہیں تو لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں اپنے کام کا چھوڑ کر ان کی گفتگو کو سنتے ہیں اور میں یوں اگر کہوں نا کہ سوشل میڈیا کے اوپر نوجوانوں کے وہ ستار ہیں تو یہ بھی بات غلط نہ ہوگی تو آج میرے جو ساتھ مہمان ہیں میں ان کا مشکور بھی ہوں ان کا تعارف میں اتنا نہیں کروا سکتا ہوں جتنا وہ تعارف کے جتنا بڑا ان کا تعارف ہے تو میں آپ کو اپنے مہمان کی طرف لے کے چلتا ہوں آج کے میرے مہمان ہیں مفتی عبدالواحد قراشی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ متصف کیا حالیں کیسے ہیں اللہ کریم کا کرم الحمدللہ خیریت متصف بہت شکریہ آپ بڑے دور دراستے سفر کر کے آج ہمارے مولانا پوڈکاس کے آفس میں تشریف لائے اور آپ کی نوازش ہے اور بہت زیادہ آپ کو سنا جاتا ہے میں بڑی دیر سے میری خواہش تھی کہ آپ آئیں ہمارے پاس اور آپ سے گفتگو ہو اور آپ کے ساتھ ایک پوڈکاس ہو تو آج وہ جو میں خواب کافی دیر سے دیکھ رہا تھا وہ حقیقت میں مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں اب خواب شرمند ہے تعبیر ہو رہا ہے جزاک اللہ مفتی صاحب ابھی کل یا پرسوں الیکشن ہو کے اٹھے ہیں تو مذہبی جماعتیں جن کو الیکشن میں لوگوں نے ووٹ دیئے کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان الیکشنوں سے مطمئن ہیں سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ یہ جو الیکشن ہوئے ہیں یہ ایک فراد جمہوریت کا منڈیٹ ملا ہے میں اس الیکشن سے قطعاً مطمئن نہیں ہوں اس الیکشن میں جہاں اور جھرلو مارے گئے ہیں وہاں ایک جھرلو مذہبی جماعتوں کی منڈیٹ پر مارا گیا آپ دیکھیں مذہبی جماعتوں کا گزشتہ ایک عرصے سے جو ایک ووٹ بینک چلا آ رہا ہے اس ووٹ بینک کے اوپر ڈاکا ان لوگوں کی طرف سے مارا گیا جن لوگوں کی نہ کوئی کمپین ہے نہ وہ عوام میں آئے ہیں نہ ان کو کوئی ورکر موجود تھا ایک سوئی ہوئی معاملے کی چنگاری کو اٹھا کر یوں ایک لاوہ سا بنا کر رکھ دیا ہے تو جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے تو میں ان کو ایک ہی بات میں پیغام دوں گا کہ اس لولی لنگڑی فراد منڈیٹ والی جمہوریت سے غیر ملکی آقاؤں کی غلامی تو ہو سکتی ہے اپنے ملک کی آزادی پر سر اٹھا کے بعد نہیں ہو سکتی اچھا تو کتنی سیٹیں ملنی چاہیے تھیں مذہبی طبقے کو حضرت مذہبی طبقے کا ایک ووٹ بینک ہے پچھلی مرتبہ دیکھیں نا اٹھارہ میں دوہزار اٹھارہ میں جمعیت علماء اسلام کا ووٹ بینک تقریبا تقریبا کوئی پانچ سے چھے ملین سے بھی زائد ہے پلس ہے اس میں جو یہ انکمنڈیٹ ہے حالانکہ وہ الیکشن بھی دھاندلی زیادہ تاریخ کا ایک الیکشن ہے دوہزار اٹھارہ والا اور اس دفعہ اگر آپ دیکھیں تو میں انتہائی حیران ہوں کہ حضرت مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہ ہم سمیت ہمارے بڑے بڑے اکابرین کے ووٹوں پر ایسا جھلو پھیر دیا گیا ہے کہ اکل دھنگ رہ جاتی مولانا انتخابات سے پہلے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سیاسی قوت اتنا بڑا مجمعہ نے اکٹھا کر سکی جتنی مذبی جماعتوں نے مجمعہ اکٹھا کیا ہے لیکن اس کے باوجود بینک خالی نکلے ہیں ووٹ بینک ہمارے میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ جتنا بڑا ووٹ بینک ہمارا ہے ملک میں اتنا بڑا ووٹ بینک کسی کا نہیں ہے آپ جلسے دیکھیں جلوس دیکھیں مظاہرے دیکھیں دھرنے دیکھیں اور پرامن دیکھیں یعنی مذبی قیادت کا اپنی جماعت پر اعتماد اور جماعت کا عوام کے معاملات کو ساتھ لے کر اپنی قیادت پر ایک اتنا زیادہ کنٹرول کا معاملہ ہے کہ وہ کہیں اٹھ جاؤ تو اٹھ جاتے ہیں کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاتے ہیں جب آزادی مارچ لے کر چلے تھے آپ کو یاد ہوگا کراچی کے ساحل سے اسلام آباد کی چوٹیوں تک ہم آئے ہیں ایک گملا نہیں ٹوٹا ایک گلاس نہیں ٹوٹا ایک روڈ کا شیشہ نہیں ٹوٹا ایک دکان کا شٹر نہیں ٹوٹا حالانکہ دوسروں کے ہاں آپ دیکھیں گولیاں بھی چلتی ہیں گولے بھی چلتے ہیں باجیاں بھی آتی ہیں باجے بھی ہوتے ہیں حضرت جی بات یہاں تک ہے کہ ہم نے لوگوں کے وہ دیکھیں ہیں جو وہ انقلابی شلواری انقلابی جو ان کے جلسے ہوئے ہم نے پارلیمنٹ کے دیواروں کے اوپر ان کی شلواریں لٹکتی ہوئی دیکھیں لیکن ایک طرف مولانا کا جو امن مارچ تھا جو کراچی سے چلا میں گواہ ہوں جب لاہور سے نکلا تو لاہور منارے پاکستان پر جہاں پر ایمبولنس آ رہی تھی تو ان کے جتنے بھی وہ جو ان کے سیکیورٹی والے لڑکے ہوتے ہیں انہوں نے خود راستہ بنایا ان کے لئے ان کو راستہ دیا پور امن انسار الاسلام نے پور امن راستہ دیا اور اسی طرح جب یہ اسلامباد میں گئے تو اسلامباد جب ان کا دھرنا ختم ہوا تو خود ان کے جو صفائی کر رہے تھے جھاڑو چلا رہے تھے اور پودے اسی طرح انہوں نے محفوظ طریقے سے رکھے ایک پھول بھی نہیں ٹوٹا تو اتنا پور امن رہتے ہوئے بھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب حکومت بننے جا رہی ہے کیا یہ قائم دائم رہے گی یہ لولی لنگڑی حکومت ہوگی حضرت مذہبی طبقے کو پیچھے رکھا گیا ہے اس کی کئی وجہیں ہو سکتی ہیں میں دو تین وجہ عرض کر دیتا ہوں جمعیت علماء اسلام کا ایک کردار ہے اسرائیل کے خلاف حماس کے حضرت اور ایک عرب چھتر کروڑ روپے کی پہلی امداد مولانا نے جا کے اسماعیل حانیہ کو قطر میں دوسری آزاد خرجہ پالیسی کی نشانی میں افغانستان کے ساتھ معاملے کو اسٹیبل کرنا اور افغانستان کے اس سربراہ سے مولانا کی ون ٹو ون ملاقات ہونا جس کی عالمی لیول میں آج تک کسی سے ملاقات نہیں تھی سوائے قطر کے حمدان گئے تو یہ ساری چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا کا ناموس صحابہ و اہل بیعت بل کے لیے ایک زندہ اور جعوید کردار ادا کرنا ان کو پتہ ہے کہ اگر اب یہ قوت آگئی نا تو مفتی عبدالشکور کی وہ گفتگو آج تک ان کے کانوں میں گونج رہی ہے ہمارے شہداء کو آخرت میں اور قبروں میں کیا خوشی ملے گی انہیں پتہ ہے کہ ایک دفعہ معاملہ پھر یہ انیس سو چوہتر کی تحریکی ختم نبوت اور نظام مصطفیٰ کی طرح اٹھائیں گے تو یہ جو سیکولر طبقہ ہے نا جو یہ کام کر رہا ہے ان کو ذرا ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہیں کہ یہ قائد آزم کا پاکستان نہیں ہے یہ جیلی منڈیٹ کے ساتھ اٹھنے والی حکومت بے ساکیوں والی ہوگی مانگت آگئے کی ہوگی اس کو کسی آزادی کے بنیاد پر غیر کے سامنے کھڑا ہوتے ہوئے آپ نہیں دیکھ پائیں گے مولانا سیاست کے حوالے سے ایک آخری سوال میں کرنا چاہوں گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علماء نے سیڈ ارجیسمنٹ کی بھی کوشش نہیں کی زلی لیول پر تو کئی جگہ ایسا ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دیکھنے میں آیا ہے جیسے بٹگرام دیکھیں یا باقی صورتحال ایک دو شہروں کی دیکھ لیں تو اس طرح ہوا ہے اور اس کا نقصان بھی ان کے سامنے آ گیا ہے تو اگر ہم مذہبی قوت ایک ہو کر نہیں چلیں گے تو یہ نقصان ہمیں ملتے رہیں گے لیکن کسی جگہ تو مذہبی قوتوں کا اتحاد بھی نظر آیا ہے جیسے مولانا اور انگزیف صاحب کے لیے کراچی کے اندر وہ اگر راہی اک پارٹی کیوں نمائندہ ہیں تو جمعیت علماء اسلام کے بھی نمائندہ ہیں سیٹ ایجسمنٹ ہو چکی ہے اس کے بوجود بھی ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش کرنا تو میرے خیال میں یہ سمجھ سے بالاتر چیز ہے سمجھ سے بالاتر ہے اچھا حضرت ماشاءاللہ سوشل میڈیا پر آپ کی ایک آواز جو ہے وہ قوت والی آواز ہے لوگ آپ کو سنتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ فروری کا مہینہ چل رہا ہے چودہ فروری جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فادر ڈے ہمارے ملک میں ہے اور ہمارے ملک میں ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے مدر ڈے منایا جاتا ہے تو اس طرح ایک جو ہے نا ویلنٹائن ڈیز بھی منایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں کہ اسلام اجازت دیتا ہے ویلنٹائن ڈیز منانے کی دیکھیں سب سے بنیادی بات جو ہے نا اسلام حیاء کی بات کرتا ہے بے حیائی کی نکر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح اعلان ہے کہ ازالم تستحی فسنا معاشیتا جب تم سے حیاء جیسی مقدس چیز چلی گئی پھر جو مرضی آیا آپ بے حیائی کر لیں ویلنٹائن ڈے کیا جو بنیادی معاملہ ہے نا وہ ڈے منانے کا نہیں ہے وہ صرف اور صرف بے حیائی کو پرموٹ کرنا ہے کیا کوئی یہ بات چاہے گا کہ میری ایک باعزت بہن کو اس طرح چوک کے اوپر اور اس کی عزت کو تار تار کرنے کے لئے اگلے آ کر اس کو پھول پیش کریں اور یہ معاملے اگر کوئی اپنی بہن کے لئے چاہتا ہے تو شاید اس کے لئے تو یہ ویلنٹائن ڈے مناسب ہو اور وہ کر لیں لیکن اہل اسلام کو حیاء کا حکم ہے انہیں غزے بسر کا حکم ہے انہیں آنکھیں جھکانے کا حکم ہے انہیں خواتین کو عزت دینے کا حکم ہے پر اس عزت دینے کی ترتیب ویلنٹائن کے مطابق نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہن آتی ہے حضرت الشیمہ تو حضور علیہ السلام کالی کملی اس کے لئے بچھا دیتے ہیں تو یوں نہیں ہے کہ بندہ اس معاملے کو اس طرح دیکھے تو ہمارے ہاں خواتین کے لمدلعزت موجود ہے لیکن اس دن میں ہمیں یوم حیاء منانا چاہیے حیاء ڈے منانا چاہیے عزت ڈے منانا چاہیے نہ کہ ہم کافروں کی رسموں پر چلیں آپ کے حوالے سے میں اپنے تمام پاکستانی بہنوں کو بھائیوں کو سب کو ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھو جو کفار کی تعلیمات ہیں جن کے لئے ہمیں نماز میں حکم ہے کہ ہم مانگیں غیر المغضوب علیہم بلظہ علیہم اے اللہ ہمیں یہود سارا کے راستے پر نہ چلا یا وطر میں سوتے وقت ہم رات کو جو سوتے ہیں تو وطر میں دعا مانگتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں اور علیدہ ہوتے ہیں اس شخص کو اللہ جو آپ کا نافرمان ہے تو ہمیں اس پر عمل کرتے ہوئے ویلنٹین ڈے کی مخالفت کر کے اٹھ سے ہٹنا چاہیے اور حیاء ڈے کو پرموٹ کرنا چاہیے اچھا حضرت یہاں پر ایک دو چیزیں پیش کرتے ہیں اس کا بنیاد تو کرسچن سے نکلا جو ویلنٹائن تھا وہ پادری تھا تو بہت سارے عیسائی اس بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جو ویلنٹائن ڈے منانے کا جو کہا ہوا ہے وہ میاں بیوی کے لیے نہ کہ ایسے کپل کے لیے جن کا ابھی آپس میں ربط نہیں ہوا شادی نہیں ہوئی نکاح نہیں ہوا منگنی نہیں ہوئی تو ان کا آپس میں کوئی نسبت نہیں بنی ہے ان کے لیے نہیں ہے تو یہ لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے وہ تعویل یہی پیش کرتے ہیں کہ یہ میاں بیوی کے لیے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ گنجائش ہے میاں بیوی آپس میں دیکھیں جہاں تک بات میاں بیوی کی ہے اس گنجائش پر دو بات ہیں میاں بیوی یہ دن چوک پہ منائیں یا کمرے میں منائیں دیکھیں قرآن میاں بیوی کی تعلق کو کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن وہ آپ کا لباس آپ اس کی لباس تو لباس بندے کو چھپاتا ہے یا ظاہر کراتا ہے چھپاتا ہے بلکل لباس بندے کے اسام کو چھپا رہا ہے بلکہ عیوبات کو چھپا رہا ہے ساتر العیوب ہے تو اگر میاں بیوی کا ہے تو پھر بھی یہ ہماری دلیل ہے کہ یہ حیاء کے درجے میں وہی معاملہ ان کا ہونا چاہیے جس جگہ گھر کا معاملہ ہے کیونکہ بیوی گھر والی ہے باہر والی نہیں ہے آج یوم جو بنایا جارہے ویلنٹائن ڈیل کا تو یہ یوم گھر والا معاملہ نہیں ہے یہ باہر والا معاملہ ہے تو یہ گھر والی کا نہیں ہے باہر والی کا ہے میں حیران ہوں اگر آپ نے دن منانا ہے نا تو بیوی کے لیے تو بیوی رفیقہ حیات ہے وہ تو ہر رات اس کے لیے ویلنٹائن نائٹ ہونی چاہیے اور ہر دن ویلنٹائن ڈیل ہونا چاہیے رفیقہ دو رات تو نہیں ہے یہ رفیقہ ایک رات تو نہیں ہے کہ ہم اس کو ویلنٹائن کر کے اور اس کپل کو سامنے لائیں اگر ہماری کرسچینٹی کے دوست ہمارے عیسائی مسیحی بھائی جو وطنی بھائی ہیں ہمارے اگر وہ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ میاں بیوی کے لیے ہے تو میاں بیوی جہاں میاں بیوی ہوں تو وہیں کرنا چاہیے جس جگہ ان کا معاملہ ظاہر کرنے کا ہو تو وہاں پر ظاہر کریں ورنہ اس کو چھپانا چاہیے میں ایک سوال اس پر آپ کے لیے آپ کے واسطے سے ان سب دوستوں کے لیے چھوڑوں گا دیکھیں بعض جیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو نہ ظاہر کیا جاتا ہے نہ اس کی ڈیٹیل دی جاتی ہے آپ کہیں گے کیسے سسر اپنے داماد کو یہ کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی کے حقوق کا خیال رکھو ایک ایک حق وہ گنوا نہیں سکتا اس حق اس حق اس حق اس حق کی بات کر رہا ہوں اس میں کچھ حقوق ہیں جو وہ گنوا نہیں سکتا اس کو اس نے کئی فمتفہ کی چلانا ہے اس کو ایسے ہی اس نے چلانا ہے فیلنگ ان دی بلینکس کی ضرورت نہیں رہتی تو یہاں بھی جو ویلنٹین ڈیو میں اگر میہ بی بی کا معاملہ ہے تو ان کو اس اجمال میں ہی رکھا جائے نہ کہ اس ڈیٹیل میں لے کر آئے اچھا مولانا یہ تو تھا اپنا چودہ فروری کے حوالے سے آپ سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں بہت سارا اور سوشل میڈیا پہ اور بھی بہت ساری قوتیں مولویوں کا لبادہ اوڑ کر علماء کی جو ہے وہ علماء کا کردار ادا کر رہے ہیں بہت کم علماء سوشل میڈیا پہ آتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کا موقف بڑا تگڑا اور بڑا مدلل رہتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علماء کا سوشل میڈیا کی طرف نہ آنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دیگر لوگ علماء کا لبادہ اوڑ کر آ کر عالم بن کر بیٹھ گئے ہیں دیکھیں دو باتیں ہیں علماء کا سوشل میڈیا کی طرف ایک ہے نہ آنا ایک ہے کم آنا اس میں دو باتیں ہو سکتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ ان حضرات کی ابھی تک رسائی نہ ہو جو آ نہیں رہے لیکن جس کی رسائی ہے وہ تقریباً آ چکے ہیں ہمارے صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان سے لے کر آخر تک علماء کرام کی یہاں نمائندگی موجود ہے اسی طرح ہر مسلک کے علماء کی نمائندگی وہاں موجود ہے ایک تو بات یہ ہے کہ رسائی نہ ہو دوسری یہ ہے کہ شاید وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم آڈیوز کے ذریعے آئیں ویڈیوز میں چونکہ اختلاف موجود ہے کچھ لوگ اس کے جواز کی گنجائش کے حد تک کائل ہیں کچھ عدم جواز کے کائل ہیں تو وہ اس لیے نہیں آتے رہا یہ کہ عالم کے لباس میں کوئی اور آتا ہے تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے ہماری سوشل میڈیا پہ نہ آنے کی دیکھیں اب اہل حق ازان دیتے ہیں اور وہ ازان پیش کرتے ہیں ازان نماز کے لیے بلاوا ہے اگر کوئی اس ازان کو بڑا دے یا گھٹا دے تو اس کی غلط ازان کی وجہ سے ہم ٹھیک ازان تو نہیں چھوڑ دیں گے تو کسی کے غلط کام کرنے کی وجہ سے ہم سوشل میڈیا کا بہتر میدان نہیں چھوڑیں گے کیونکہ سوشل میڈیا کو ہم لوگ ہتھیار سمجھتے ہیں ہتھیار چاہے غیر ملکی ہو چاہے دشمن کا بنا ہوا ہو اگر وہ دشمن کے خلاف اہل حق استعمال کرنا چاہے تو کریں گے اس کی ایگزیمپل آپ کے اور ہماری پاکستان کی آرمی ایک کے فورٹی سیون گن استعمال کرتے جس کو ہم اردو میں کلاشن کوف کہتے ہیں حالانکہ لفظ کلاشن کوف جو لفظ ہے یہ وہاں کا ہے رشیہ زبان کا ہے ہر وہ ویپن اور اسلحہ جس کے آخر میں احفاد ہے کلاشن کوف کالا کوف میکروف وہ رشیہ کا بنہ ہے اور اسی بندے کے نام پہ کلاشن کوف بنانے والے کا نام کلاشن کوف ہے کالا کوف بنانے والے کا نام کالا کوف ہے تو دیکھیں اب دشمن ملک بظاہر ہمارا ہے اور ہمارا مخالف ہے مذہبی طور پہ ہے اور ہر طور پہ ہم اس کی چیز استعمال کرتے کیوں یہ ہتھیار ہے ایسے ہی سوشل میڈیا کے جو میدان ہیں وہ فیس بک ہو وہ یوٹیوب ہو وہ انسٹاگرام ہو وہ ٹویٹر ہو وہ ٹک ٹاک ہو یا وہ گوگل ہو یا وہ ٹون ڈاٹ پی کے ہو یا جتنے ہمارے پاس جو میدان ہیں اس کو بطور ہتھیار ہمیں استعمال کرنا چاہیے حضرت یہ فرمائیں کہ میں نے کلپ دیکھا تھا آپ سے سوال ہوا تھا کیونکہ آپ کے سوال جو آپ کے نشیست بڑی اچھی چلتی ہے میں سنتا رہتا ہوں آپ سے ایک سوال ہوا تھا مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے حوالے سے میں بھی بہت سارے پروگرام ان کے حوالے سے کر چکا ہوں تو آپ نے فرمایا تھا کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب وہ کسی مدرسے کے پڑے ہوئے نہیں ہیں ان کے پاس اسناد نہیں ہیں انہوں نے اولہ نہیں پڑی ہے احسانیہ نہیں پڑی ہے رابیہ نہیں پڑی آپ نے وہ سارا دورہ حدیث محکوف علیتہ کا آپ نے بتلایا تو بعض لوگوں نے آپ ہی سے کمنٹس بھی کیے اور بعض لوگوں نے آپ ہی کے لیے ویڈیوز بھی بنائیں کہ یہ بتائیں کہ کوئی دین کی بات بتانے کے لیے یہ جو نساب آپ بتاتے ہیں یہ نساب کا ہونا ضروری ہے سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ ایک ہے دین کی بات بتانا ایک ہے دین کی بات اس نوعیت پہ کرنا کہ وہ غلط ہے اور میں ٹھیک ہوں اگر آپ دین کی بات صرف بتاتے ہیں بلغو عنی ولو آیا کے تحت آپ دین کی بات اہل حق سے پوچھ کے بتا سکتے ہیں بلکل ایسے لیکن جب آپ رد کے زمرے میں آئیں گے تردید اور کرٹیکل سیچویشن میں آئیں گے کہ یہ غلط ہے یہ غلط ہے یہ غلط ہے میں ٹھیک ہوں تو پھر اس کے لیے آپ کا کم از گم اپنی تلاجامہ تلاشی تو دینے کا پروگرام ہونا چاہیے آپ کے پاس کیا ہے دیکھیں ایک میں یہاں بیٹھا ہوں آپ مجھے کہتے ہیں کہ مولانا مجھے تھوڑا سا سر میں درد ہے تھکاوٹ ہے تو میں کہوں گا عام طور پر پہنے ڈال والی گولی استعمال ہوتی ہے اگر آپ کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو تو آپ لے لیں اس حد تک تو مجھے میڈیکل اور پہلا میڈیکل سٹاف بھی نہیں روکے گا نہیں روکے گا لیکن میں یہاں بیٹھ کے کہوں آپ اپریٹ مجھ سے کروا لیں آپ اپریشن کے معاملات مجھ سے لے لیں آپ کی یہ چیز ایسے ہے ویسے نہیں ہے اور آپ کہیں مجھے تو ڈاکٹرز نے ریکمنٹ کیا میں نے کہا جا ڈاکٹروں کی دکانیں اس دن سے بند ہونا شروع ہو گئی ہیں جس دن سے میں نے نسخے بتانا شروع کی ہیں بلکل ایسے تو دنیا کا ہر بندہ مجھ سے پوچھے گا کہ مفتی صاحب کیا آپ نے میڈیکل پڑھا ہے اس کے بعد اگر میں نے میڈیکل پڑھا ہے تو میں پیش کر دوں تو میڈیکل نہیں پڑھا تو میں کھلا کھلا بتا دوں میں نے نہیں پڑھا اب مسئلہ یہی ہے کہ ہم مرزا صاحب کو کھنگالتے ہیں کہ جناب آپ صرف دین بتانے والے نہیں ہیں آپ دینداروں کو غلط کہنے والے ہیں اور آپ سب کو کہتے ہیں کہ دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں جب دینداروں کو آپ دینی کام کو دکان اور شاکٹ کیپر کا نام دیں گے تو پھر ہم آپ کی تلاشی لیں گے کہ جناب من آپ بتائیے کہ آپ اپنی اس کو انجنیرنگ کو تو اتنی ویلیو دیتے ہیں کہ آپ اس کے لئے ایڈمیشن لیتے ہیں آپ کلاس ورک کرتے ہیں ہوم ورک کرتے ہیں آپ سکول ورک کرتے ہیں کالج ورک کرتے ہیں آپ پروفیسرز کے سامنے جاتے ہیں آپ کسی جگہ آپ پر فولنگ ہوتی ہے آپ سٹیک اف ہوتے ہیں آپ کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ کا دین نعوذ باللہ لہوارس ہے کہ نہ اس کے لئے آپ کو کوئی استاز ہے نہ مدرسہ ہے نہ کلاس ہے نہ نساب ہے نہ پڑھنا ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ کا آپ الچٹو من الڈگر کے مصداق بن کے بیٹھے ہیں تو آپ کو کچھ تو لینا چاہیے اسی حوالے سے میں نے یہ اتراز تھا ہے اور رہے گا کہ مرزا صاحب اگر آپ صرف بتانے والے ہیں تو تبلیغ جماعت کے لوگ بھی ایک امیر کے تاتھ رہ کے بتاتے ہیں آپ بتائیں لیکن جب آپ اس طرح پرواز کریں گے تو پھر ہم بتائیں گے کہ پرواز دونوں کی اسی جہاں میں ہے گرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور ہے اچھا میں مرزا صاحب کے حوالے سے ایک بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا مرزا صاحب نے نا ایک ویڈیو کے اندر وہ ہمارے اس پلیٹ فارم پہ ہمارے پلیٹ فارم پہ وہ ویڈیو موجود ہے اور مرزا صاحب نے کہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے بارے میں اس نے نازیبہ الفاظ بولے اس نے یہ کہا کہ ایک گروہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو کافر کہہ کر اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا میں نے ان دس سالوں میں رضی اللہ عنہم کہہ کے نقصان پہنچایا اور کبھی کبھار وہ علماء دیوبند کو مامو پالٹی بھی کہتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کھلم کھلا صحابہ اکرام کی توہین نہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور اہل بیت عظام کا نمبر بعد میں آتا ہے یہ امت کے اولیاء ہے یعنی کہ ایک صحابیت اور اہل بیت کا رتبہ ملنا ولایت کا آلہ درجہ ہے ولی کا نمبر بعد میں ہے نبی کا نمبر پہلے ہے جس سے نبوت کی شان میں توہین ہونا پھر اس پہ لازم ہو جاتے ہیں وہ ہر ولی کی توہین نبوت کے لئے اس کے پاس کیا چیزیں ہیں اگر آپ دیکھیں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نعوذ باللہ نعوذ باللہ لفظ چھوکرہ بولا آپ مجھے بتائیں وہاں مالک بن نویرہ تو کر کے بولے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تلوار حرکت میں آئے اور یہاں یہ بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایسا جملہ بولے پھر اس کو ڈیفینڈ کرے کہ یہ تو نوخیز عمر کے بچوں کو کہا جاتا ہے برا نہیں ہے اچھا جب تم نے ڈیفینڈ کیا یہ لفظ تمہارے مطابق اچھا ہے تو جب ایک ہمارے اہل حدیث دوست نے غالباً حافظ عمر صدیق صاحب نے اس کو چھوکرہ بولا تو یہ سیخ پا ہو گیا نیلا پیلا ہو گیا اس کے پاس ہاں جی مجھے چھوکرہ بولا حالانکہ ایک دو سال عمر کا فرق ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جب اس نے یہ بات کی ہے تو پھر صحابہ اور اہل بیعت کے نمبر تو بہت بات میں بہت بات میں تو حضرت یہ اس کی کیسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی تردید کے اندر آپ اپنے نوجوانوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ دین اگر سننا چاہتے ہیں کیونکہ ان کی فین فالوینگ بہت زیادہ ہے ان کو مان ہے اس بات کے اوپر کہ ان کی فین فالوینگ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ اپنے نوجوانوں کو کیا کہنا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے علماء کو سنیں اور کس طرح کی بات سنیں اور اس بات کو کیسے اس بات کی تصحیح کروائے میں دو باتیں کروں ایک فین فالونگ کے حساب سے اور ایک اس کو ٹھیک کرانے کے حساب سے پہلے درہ فین فالونگ کی لینے جو ان کی مان اور ان کا بڑا مان ہے میں اس پر ایک جملہ کہتا ہوں جس وقت آپ آندہ وے چلیں گے اور جس وقت آپ آوٹ آف وے چلیں گے اس میں بڑا فرق ہو جی بالکل ایسی وہ کہتے ہیں نا ایک مولی صاحب نے مسجد میں نمازیوں کو بلانے کے لیے ترطیب کچھ اُلٹ رکھ دی اس نے ایک ازان دی تو مجمع نہیں آیا اس نے دوسری دے دی تو پورا محلہ پہنگے میں دوجی ازان کیوں دیتی ہے تو یہی مسئلہ تھا تو اس کی فین فالونگ بڑی ہے اس وجہ سے کہ یہ آوٹ آف وے چلا ہے ایک ڈاکٹر ہے نا وہ اپنے ڈاکٹری کے نسخے بتائے تو اتنی اس کی فین فالونگ نہیں ہوگی جتنا وہ ڈاکٹر بن کے دو نمری کرنا شروع کر دے دیکھیں میں آپ کے سامنے شلوار کمیز اور پگڑی میں بیٹھا ہوں میں ان میں کوئی کوئی چیز ہے مثلا کمیز اتار کے ویڈیو بناو نا پورڈکاسٹ آپ مرسط کریں مولانا پورڈکاسٹ میں آپ کو یقین دلا کے کہتا ہوں سب سے زیادہ اس کی ریٹنگ جائے کیوں میں آوٹ آف وے آئے ہوں وہ بندہ ہے انجینئر عالم نہیں ہے حافظ نہیں ہے مفتی نہیں ہے قاری نہیں ہے محدث نہیں ہے مفسر نہیں ہے فقیہ نہیں ہے مدرسہ نہیں گیا طالب علم نہیں ہے اس نے کوئی مدرسے کی اور تو چھوڑیں اگر یہ لفظ مرزا صاحب برداشت کر جائیں تو کوئی واشروم بھی آج تک صاف نہیں کیا آوٹ آف وے آیا ہے تو فین فالوئنگ بڑھ گئی ہے میں ایک منٹ آپ کے سامنے ادھر بیٹھ کے بات کروں یہ انداز اور ہے اور اس طرح نعوذ باللہ کو ڈانس کی ترتیب پر بات کروں تو فین فالوئنگ بڑھ جاتی ہے پہلی بات دوسری بات کہ اب اس سے عقائد کی تصحیح کیسے کرائیں گے نہیں ایک بات سمجھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث موجود ہے جامعہ ترمزی جلد نمبر دو ابواب الفتن کی ہے سیدنہ علی المرتضی رضی اللہ عنہ راوی ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف پیشنگوئیاں فرما دو ایک جملہ فرمایا جس وقت امت میں آخری آنے والا طبقہ امت کے پہلے طبقے کو لانتان کرنا شروع کر دے گا یعنی بعد کے عباش لوگ پہلے اولیاء کو بعد کے خبیص لوگ پہلے اصحاب و اہل بیت کو بعد کے دو نمبر لوگ انبیاء کو اس طرح برا کہنا شروع کر دیں گے تو وَآیَاتٍ تَتَابَ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں عذابات کی نازل ہوگی تو یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دی ہے تو اب اس جیسے بندے کی جو ٹگے کی حیثیت نہیں ہے یہ بزرگوں کو برا کہہ رہا ہے تو ہمیں ایک چیز دیکھ لینی چاہیے جس سے اصلاح ہو جائے گی کہ ہمیں اس کو اس چیز کا ماہر ہے تو قبول کرنی چاہیے اور اگر ماہر نہیں ہے تو ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کریں میں نے مرزے کا رد بھی کیا اور مرزے کو اوپر ریسرچ کر کے دیکھا بھی جب ہم مرزے کا رد کرتے ہیں دوئی لوگ خوش ہوتے ہیں دیکھو بڑے بڑے علماء میری طرح متوجہ ہیں پھر ایک تفہہ میں نے یوں پانسہ پلٹا میں نے کہے تیری ایسیت ہے تو ہمارے سامنے بیٹھے گا جا ہمارے کس شاگرت کے سامنے بیٹھ تیری تو کوئی ایسی چلو میں تیروں پر احسان کر کے بیٹھوں گا بیٹھوں گا ورنہ تو تو اس طرح ہے ہی نہیں اس کلپ کا اس نے جواب دیا کیوں اس کی شخصیت گر رہی تھی باقی کلپوں کا انہیں جواب نہیں دیا تو اب اس کا آسان حال ہے کہ اسے اگنور کریں کوئی بندہ میرے پاس آتا ہے نا مجھے اگر کہتے ہیں مولانا مرزا نے تو ایسے بات کی ہے میں کہتا ہوں بھائی دین کی بات سننے گئے تھے یا انجینئرنگ دین کی بات وہ عالم ہے حافظ ہے قاری ہے اجی نہیں ہے اس کو اختیار ہی نہیں ہے دین بتانے کا اڑ جا دو نمبر بندوں کی بات ہمارے سامنے کر رہا ہے تو وہ اس کا عقل ٹھیک آنے آتا ہے کہ جی بات کیا کر رہا ہے تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ حضرت ہم کیسے فیصلہ کر لیں عیار موجود ہیں ہم اس میں لگا کے دیکھیں گے ایک نمبر ہے دو نمبر دودھ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں اہل حق ہونے کی نشانی کیا ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین جو دین نبی سے پوچھے اور دین کی تشریح صحابہ اور اہل بیت سے پوچھے وہ اہل حق ہے اگر اس کا دین نبی سے ہے اور اس کی تشریح صحابہ اہل بیت سے ہے تو حق ہے اگر پیٹ سے لگاتے تو جھوٹ ہے تو اس نے کہا جی آپ نے بہت اچھی طرح سمجھا دیا میں ابھی عمرہ پہ تھا تو میرے انڈیا کے کچھ دوست نے مجھے کہا کہ حضرت اس فتنے کے بارے میں آپ کیا کہہ دیں میں نے کہا بھائی مجھے ایک بات بتاؤ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ اس کا اہل ہے کہتے ہیں جی اہل تو نہیں ہے میں نے کہا پھر پرواہ ہی نہ کریں چھوڑیں لا تذکر وطن سسمہ نہ ذکر کریں نہ نام لیں کہ اے انجینئر چور مچائے شور والی بات ہے لومڑی آٹا خود کہا کے بکری کے موں پہ ملنے والی ہے باقی اس کی حقیقت حقیقت کوئی نہیں کوئیش بھی نہیں ہے اچھا مولنا ایک ہمارا موضوع ہے وہ ہے جی جوائنٹ فیملی کنسپ آج کے دور میں یہ بہت ساری میری بہنیں سوال کرتی ہیں تو آپ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیں کہ کیا جوائنٹ فیملی کنسپ اسلام میں اس کی گنجائش ہے یا ہم ہندوستان سے لے کر آئے ہیں دیکھیں جائنٹ فیملی سسٹم کی دو بات ہیں ایک تو یہ کہ ایک گھر میں سب رہیں اور بغیر پردے کے رہیں ایک ایک گھر میں سب رہیں لیکن باپردہ اور اپنی پورٹیشن میں رہیں تو جو ہے بغیر پردے کے رہنا یہ تو ہندوستانی معاملہ ہے اور غیر مسلموں کا معاملہ ہے ہندوستان مسلمان والا بھی نہیں اور یہ جو ہے کہ پورٹیشن کے اندر بندہ رہے اگرچہ وہ ایک ہی اس کے طاحت رہے تو یہ بات اسلام اس کو لیتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گیارہ ازواج متحرات ہیں اور وہاں پر پوری پورٹیشن موجود ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جس بیٹی کی بھی شادی ہو رہی ہے وہ اس بیٹی کے لیے علیہ دہ پوری ترتیب موجود ہے تو جائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں پر پردہ نہ ہو جہاں پر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھل کھلا کے نہ مہرم بیٹھیں تو یہ ترتیب جو ہے یہ بلکل صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے بلکہ احادیث پاک میں تو ان بہن بھائیوں کو بھی کٹھا سونے سے منع کیا گیا ہے جن کی عمر مثلا دس سال میں یا سات سال میں یا آٹھ سال میں فرق بتا کر بتایا گیا کہ اس وقت ہو تو فررکو مزاجعہم ان کے بستر بھی جدا کر دیں تو رسالت امام اللہ علیہ وسلم یہاں تک اس کا احتیاط فرماتے ہیں تو چہ جائے کہ ہم جائنٹ فیملی سسٹم کو یہاں پر اس کو پرموٹ کریں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے حضرت مومن شادی ہوتی ہے عورت بیائے کر اپنے سسرال جاتی ہے جہاں پر اس کی ایک ساس ہوتی ہے ایک سسر ہوتا ہے اور جہاں پر اس کا جیٹ ہوتا ہے دیور ہوتا ہے اور وہی عورت جب بیائے کر اس گھر جاتی ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اب توں آگے ملاکن آگئی ہے لیکن جب وہ گھر میں چند دن دیتی ہے تو گھر کا کھانا پکانا دیور کے کپڑے دونا جیٹ کے کپڑے دونا ساس کے کپڑے دونا سوسر کے کپڑے دونا ان سب کی خدمات اس اے کے ذمہ لگ جاتی ہے تو کیا یہ نقصان نہیں ہے جائنٹ فیملی کنسیپ کا دیکھیں جائنٹ فیملی سسٹم کا یہ معاملہ جو آپ نے پیش کی ہے اس میں جہاں تک بات ہے کہ خواند بیوی کو لے کر آیا اور اپنے گھر میں صرف اپنے ماں باپ کی حد تک اور اپنے حد تک اس کی گنجائش ہے موجود ہے لیکن دیور ہے اور جیٹ ہے اور ان کے کپڑے اور یہ چیزیں یہ مناسب نہیں ہے ایزا نہیں ہونا چاہیے ان کی خود شادی کرا لیں جیٹ ہے تو وہ خود شادی کر رہے یا وہ شادی شدہ ہوگا ذریبات ہے بڑا ہے ہاں دیور کوئی چھوٹا ہے تو چلو اس کی گنجائش ہے میری بیوی اگر گھر میں کل اپنے چھوٹے بھائیوں کے کپڑے دھوتی تھی تو آج اس کے بھی دھولے لیکن اس پر لازم نہیں کرنا چاہیے اس کی ذمہ داری نہیں ڈالنی چاہیے کہ سارے کپڑے تونے دونے ہیں سارے روٹیاں تونے پکانی ہیں سب کچھ تونے کرنا ہے میں یہاں پر ایک خدمت کے طور پر کہتا ہوں کہ بیوی کو خدمت کرنی چاہیے انہیں بھی ماں باپ سمجھے اپنے ساتھ سسر کو اور ان ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اسے بیٹی سمجھے اسے بہو اور بیٹی کا فرق ختم کر کے معاملہ رکھے نا تو تب جا کر معاملہ بنے گا یہاں ایسے نہیں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں ایک عورت اپنے بہو کو بیا کے لائی نا تو چار دن بعد پروسن نے پوچھا کہ بتا کیا سیچویشن ہے اس نے کہا میرا بیٹا تو رن مرید ہے بیوی تھلے لگ گیا ہے جو لاتا ہے اس کے ہاتھ پر رکھتا ہے تو وہ چلی گئی اور کوئی اور آئی تو اس نے پوچھا سنا بیٹی کی شادی کی تھی کہا میرا داماد بہت اچھا ہے سب کچھ میری بیٹی کی ہاتھ پر دیتا ہے تو جب ہم یہ فرق نہیں اور معاملات کے سامنے آئیں گے تو پھر تو کام خراب ہوگا نمبر ایک نمبر دو جو ماں باپ کی خدمت ہے بہتر ہے کہ وہ میں خود کروں میں اپنی بیوی کیوں ذمہ داری لگا رہا ہوں میں بکرائید کے کام تو نہیں آوں گا یقین مانے مولانا میرے پاس ایسے ایسے کیسز آئیں ہیں میں اب نام لیے بغیر بتاتا ہوں کیمرہ دنیا مہر جگہ پہنچ جاتی ہے عالم کو ایک جوانا راز رکھنا چاہیے ایک شخص میرے پاس لائے اپنی بیوی کو میرا ایک کورس میں وہ شاگرد تھا السلام علیکم والیکم بیٹا کیا حال ہے خرید استاجی آپ کی بہو باہر بیٹھی ہے گاڑی میں میں اسے گھر بھیجوا دوں ذرا آپ نے اسے دو باتیں سمجھانے ہیں میں نے اس کے چہرے کو پڑھا تو فیس ریڈنگ میں میں سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ سرخ بتی جل رہی میں نے کہا بیٹا آپ بھیجوا دیں اور یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں میں اتنے میں ایک سبق پڑھا کے جب فارغ ہوں میں نے کہا سنائیں کیا حال ہے بیٹا سناؤ تو استاجی ذرا میری بیوی کو جا کر بتائیں کہ میاں کے حقوق کیا ہے میاں کیا ہے میاں کے معاملات کیا ہیں میں تو اس کے ساتھ بہت اچھا ہوں یہ ہوں وہ اپنی اس نے صفائی دی یعنی اپنے سلسلے میں وہ بن گیا وکیل اور اس کے سلسلے بن گیا جج اسی حسنا میں مجھے آہلیا کا میسج ہے آپ ذرا گھر آئیں یہ جو آئی ہے بچی یہ بہت مظلوم ہے اور یہ رو رہی ہے پریشان ہو گیا میں نے کہا بیٹا آپ دو چار منٹ بیٹھے میں آپ کے اکرام کے لیے بھی جانا ہوں میں گھر چلا لیے میں گیا میں نے اہلیا سے پوچھا کیا مصول ہے اس نے کہا ذرا تو وہ تو رو رہی ہے اور اس کے جسم کے اوپر نیلے نیلے داغ ہے مار کے میں نے کہا واقعی کہتی جی ہاں وہ باپردہ تھی اس نے کہا جی آپ سے بات کرنا چاہتی اس نے پردے میں رہ کر مجھے کہا کہ استاجی آپ نے ہمارا نکاح پڑھا تھا میں نے اپنے اسی خامد کے لیے مذہب چینج کیا ہے میں فلان اہل سے نکل کے آئی ہوں اور اب میں اہل سنت ہوں میں نے کہا بالکل تو کہتی ہے استاجی اگر پردہ حائل نہ ہوتا اسلام کا درمیان میں تو میں آپ کو کپڑے اٹھا کے دکھاتی کہ اس نے مجھے بجلی کتاروں سے مارا ہے استغفراللہ میں نے پوچھا بیٹا ریزن وجہ انہیں گئے ریزن یہ ہے کہ میں نے صبح ان کے ابو جی کے بوٹ پالش نے کیے تھے جب وہ آفز جا رہی تھے میں نے کہا اور کوئی وجہ اس نے کہا استاجی اللہ کی قسم اور نہیں ہم بلالے میرے شوہر کو فیس تو فیس بٹھا کر ہم سے بات کرانے اور دوسرا یہ میری ماں کو گلیاں دیتے ہیں بہت زیادہ گلیاں دیتے ہیں اور میری ماں باپ کو یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک میں نے پہلے اکرام تو اس کا باہر کرنا تھا اب میں نے بیوی سے کہا میں نے کہا جو شربت وربت بلانہ نے اس کمرے میں بھیج دو میں نے کہا میں اسے بلالتا ہوں میں نے کہا ال کی بیٹا گھر آ جائے وہ آگے ہم روم میں بیٹھے پھر میں نے فون کیا کہ ان کی اہلیہ بھی آ جائے انہیں کہا جی بالکل اس کو بھی بلالیں وہ باپردہ آکے سائیڈ میں بیٹھ گئی کہتے ہیں استاجی ایک دستو نہ دیکھا مسالہ کیشہ ہوں دی وہ اپنی انداز میں میں نے کہا بیٹا میں اسے تو بتاتا ہوں لیکن آپ کی بیوی نے ابھی مجھ سے ایک سوال کیا تو میں نے آپ کو بلالیا اس سوال کا جواب مجھے نہیں آتا ابھی مجھے دیکھ جانا ہے وہ کونسے سوال کا جواب ہے جو آپ کو نہیں آتا میں نے کہا مجھے سوال ہے اس نے مجھ سے پوچھا کہ میرے میاں سے کہہ دیں بیوی کی حقوق کتنی ہے ذرا کوئی پانچ چھ سات آٹھ کوئی حقوق میرا میاں تو گنوا دیں خامد کی حقوق تو مفتی صاحب مجھے سمجھا دیں اب میرے میاں کے حقوق بیوی کے حقوق وہ جو حقوق میں نے کہا بیٹا آپ دو چار پانچ دسی سے سنا دیں تاکہ اس کی تسلی ہو جائے حضرت وہ تو حق نہیں بتا سکا خاموش تو میں نے اسے کہا تو نے بیوی کو بیوی والی حقوق دیئے کہ اس سے خامدل حقوق کا مطالبہ کر رہے اس تھا پھر بات چلی کپڑے صاف کرنے پہ اور کپڑے دھونے پہ اس نے کہا ساجی میں نے کپڑے ان کے دویتے میں بیمار تھی صبح میں اس کو جوتی پالش کر کے نہیں دے سکی تو میں نے اسے کہا اببہ کی خدمت تیرے ذمہ ہے تو انہیں بکرہ عید کے کام نہیں آنا تجھے عید العذاب عذاب نہیں کرنا تو انہیں ماں باپ خدمت کرنی ہے تیری بیوی نہیں کرتی تو تو کرنا وہ کر کے دیتی ہے تو اس کا احسان مات تینکیو کرتا ہوں شکریہ ادا کر اور اگر وہ نہیں کرتی تو تیرے اوپر لازم ہے تو نے کرنی اپنے ماں باپ کی خدمت یوں میں نے دو چار روایات اس سنائیں سمجھائیں تو پھر معاملہ کچھ کول اپ ہوا پھر اس کے بعد میں نے کہا بیٹا مجھے بتاؤ آپ نے ان کو مارا کیوں کہتا استاجی بس غصہ آ گیا تھا میں نے کہا کل اگر تیری بیٹی تیرے داماد کے گھر ہو اور تیرا داماد مارے تو کس مو سے اپنی بیٹی کے حقوق کا مطالبہ کرے گا کہ میرا داماد میرے بیٹی کے ساتھ اس طرح نرم رویہ کرے اس مو کے ساتھ جو تُو نے اس کے ساتھ کیا کہتا استاجی قرآن پاک میں ہے نہیں کہ بیویوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتے میں نے کہا ڈانٹ ڈپٹ کمانا بجلی کتار مار رہا ہے کوئی بے وقوف اس وزر ابوہنہ سے پہلے بھی تین چیزیں ہیں وَعِذُوهُنَّ انہیں سمجھاؤ پیار کے ساتھ بٹھا کر نہیں سمجھ آتی تو قرآن کہتا ہے اس کے بعد آپ کیا کر سکتے اس سے بعد ترتیب یہ ہے کہ آپ اس سے بستر جدا کر دیں اگر یہاں بھی بیوی نہیں مانتی حالانکہ یہاں پر بیوی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ حکم من آلی وحکم من آلیہ کے بات لاتے ہوئے وَعِذُوهُنَّ تھوڑی بہت ڈانٹے پٹ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی غیرہ مبرہن کے لفظ ہیں کہ ایسے ہی آپ چانٹہ نہ ماریں اس کے دائیں بائیں یا جسم پر جس سے کوئی نشان بن جائے چہرہ تو دور رہا میں نے کہا تو نے تو بجلی کتار ماری ہے یہ نعوذ باللہ کوئی جانور ہے تو اچھا بڑا خاموش سا ہو گیا میرے خیال میں اس کے سامنے پہلی دفعہ چیزیں آئیں تو جب میں نے سب کچھ ان کو بتایا بہرحال پھر اس نے سوری کی مادرت کی الحمدللہ وہ ہنسی خوشیزم گھر رہنا بس رہا ہے لیکن میری بات کا مطلب ہے کہ آپ کی بیوی کی ساتھ آپ یہ کام کریں اور اس پہ وہ ذمہ داریاں ڈال لیں جو ذمہ داریاں آپ کی تھیں پھر بھی وہ کر لیں تو اس کا حسان مانیں اور نہ کریں تو اس کو مجبور نہ کریں یہ جائنٹ فیملی سسٹم کا ایک بترین علمیہ ہے جس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے حضرت آپ نے ماشاءاللہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتلائی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب نکاح ہوتا ہے بہت سارے ممالک میں میں بھی باہر آتا جاتا رہتا ہوں آپ بھی تشریف لے جاتے ہیں اسفار رہتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں ملیشیا کے تو وہاں پر کچھ ترتیب ہے تھوڑی سی وہاں پر شادی کورس کروایا جاتا ہے ہمارے ہاں شادی کورس جیسے لگا ہوتا ہے یہ تو لگا ہوتا ہے حکیموں نے لگایا ہوتا ہے شادی کورس کر لیں وہاں پر شادی کورس کروایا جاتا ہے لڑکی جو ہوتی ہے وہ کورس کرنے کے لیے عالمہ خاتون کے پاس جاتی ہے لڑکا کورس کرنے کے لیے اپنے وقت کے امام کے پاس جو مسجد کے امام ہوتے ہیں ان کے پاس جاتا ہے وہ دس دن اسباق پڑتا ہے اسباق پڑنے کے بعد ان کا امتحان ہوتا ہے امتحان ہونے کے بعد وہ جب امتحان پاس کر لیتے ہیں لڑکی لڑکا دونوں پاس ہونے کے بعد ان کو وہ سیٹیفکیٹ ملتا ہے وہ سیٹیفکیٹ لے کے جا کے میڈیکل کرواتے ہیں میڈیکل کرواتے ہیں کہ تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ لڑکی کو کوئی میڈیکلی پرابلمز ہو اور لڑکے کی ساری جمع پونجی اس کو صحیح کروانے پر لگ جائے کل کو لڑکے کو میڈیکلی کوئی پرابلم ہو اور وہ لڑکی کے اوپر تھوم کر خود آپ جو ہے نا وہ پتلی گلی سے نکل جائے ایسا نہ ہو ان کے میڈیکل کروانے کے بعد جب وہ کلیر ہو جاتے ہیں پھر وہ اجازت مل جاتے ہیں کہ جی اب آپ نکاح کر سکتے ہیں اب آپ دونوں گھر آپس میں مل سکتے ہیں تو کیا ہمارے ملک کے اندر بھی کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ شادی کرتے وقت جیسے آپ ہم لوگوں سے دعا کے لیے علماء کے پاس آتے ہیں اور مساجد کے اندر آ کے کہتے ہیں کہ بچیوں کے لیے دعا کر دیں نیک سالے رشتے مل جائیں بچے کے لیے دعا کر دیں بچہ ہمارا بگڑ گیا ہے تو کیا شادی کے وقت ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے علماء سے شادی کرس کی بات سن کے میرا دل باغ باغ ہو گیا بہت بہترین کام ہے ہمارے ہاں اس کی ابتدائی کرس کی اسٹیجز موجود ہیں آپ دیکھیں نا توفہ دلہن ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں اسی طرح آداب المباشرت آداب المعاشرت حضرت حنویرآمت اللہ علیہ باقی حضرت مولانا جسول حنویرآمت اللہ ان حضرات کی کتابیں موجود ہیں یہ بھی تو کرس کی ایک شکل ہے تو ہمیں چاہیے میں آپ کے واسطے سے اپنے عقابرین سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس طرح کی کورس کی ترتیب بن جائے بھلے دس دن نہ ہو آپ صرف سہروزہ رکھ لیں آپ صرف دو سہروزے رکھ لیں تین سہروزے کی پانچ دن کا کر لیں حضرت بات کٹ کر کے مازد کے ساتھ آخری حل اس کا یہ ہے کہ سہروزہ نہ ہو تو علماء جب اپنا نکاح پڑھانے کے لیے جائے تب بھی اس کے حکوم بیان کر لیں حضرت عزوزت والحمدللہ کرتے بھی ہیں تو کر لینا چاہیے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا تو اس حساب میں تو یقین مانی ہے یقین مانی ہے اگر دوبارہ امتحان والی جو بات ہے آپ نے پرفیکٹ ہے وہ بندہ ایسے یاد نہیں کرے گا امتحان والی کے لیے تو یاد کرے گا تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اس کو آگے چلانا چاہیے میں بھی انشاءاللہ چاہوں گا کہ میں اس کو جہاں تک ہو سکے اس کو آگے چلاؤں تو یہ بات بہتر ہوگی اس میں ایک فائدہ ہوگا کہ اس میں ہم یہ الفاظ بھی بتا دیں گے جو عام طور پر انجانے ہوئے بندہ بیٹھتا ہے اور وہ ڈیورس ہو جاتی ہے تو وہ بھی بول دیں گے بتا دیں گے سمجھا دیں گے کہ بیٹا اس ایریاز میں آپ نے نہیں آنا یہ ڈینجریس ایریہ ہے اور یہ ویری ویڈینجریس ہے یہ نو گو ایریہ ہے نو فلائی زون ہے تو یہ سمجھا دیا جائے گا تو یہ بہت بہتر ہے یہ ہونا چاہیے میرے سامنے آج پہلی مرتبہ بات آئی ہے اور میں اس پہ آپ کو اپریشیٹ کروں گا اللہ آپ کو جزا خیرہ تعاف فرمائے ایسی چیزوں کو ہم سامنے لیں حضرت اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان بچے جب شادی کرتے ہیں تو شادی کے بعد سب سے پہلی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ نو عمری میں ہوتا ہے اس کو یہ اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ میں نے اب ماں باپ کو کس کیٹاگری میں رکھنا ہے بیوی کو کس کیٹاگری میں رکھنا ہے بھائیوں کو کس کیٹاگری میں رکھنا ہے ان کے جگڑے کا حل کیا کرنا ہے جگڑے کا حل کیا کرنا ہے تو میں اکثر میرے ایک دوست ہیں وہ مسئلہ لے کر آئے کہ یار نہیں نہیں شادی ہوئی ہے تو ہم بہت پریشان ہیں میں نے کہا یار بات سنیں آپ نے دو سال گزارنے جیسے کیسے بھی آپ نے گزارنے دو سال کے بعد آپ کو اپنی بیوی کا پتہ چل جے گا اس کا کیا مزاج ہے اس کو آپ کا مزاج سمجھ آجے گا ہمارے ہاں ہوتا بھی ایسا ہی ہے کہ مزاج کی جو ہے نا وہ آپس میں ہم اہنگی نہیں ہوتی ہے جس وجہ سے وہ پھر راستے جدہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں حالانہ کہ بعض اوقات میہم بیوی کا مزاج دونوں کا ایک جیسا ہوتا ہے بھر بتا نہیں سکتا بتا نہیں سکتا میں اس کو دو مثالیں آپ کی حدبت میں کہوں یہاں بیٹھ کے میں آپ کے سامنے چھے کے عدد لکھ لوں تو میری کرسی پہ آپ بیٹھ جائیں تو آپ چھے کہیں گے اور آپ کی کرسی کی طرح بیٹھنے والا شخص اسے نو کہے گا یہ آدھا گلاس اس وقت سفید ہوتا تو سمجھ جاتا اگر یہ پانی کا آدھا گلاس بھرا ہوا ہے آپ کہیں آدھا خیالی ہے اور میں کہوں آدھا بھرا ہوا ہے تو دونوں کی بات ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا ہمارے ہاں ماشاءاللہ دیرس مل خان میں سریکی بھی رہتے ہیں اور پختون بھی رہتے ہیں تو کہتے ہیں سریکی اور ایک پتھان نے مل کے چوری کی تو ان نے تیہ یہ کیا تھا کہ ہم آدھا آدھا کریں گے تو وہ تیہ ہو گیا وہ سمجھ گئے اشاروں میں تو جس وقت مال تقسیم کرنے کے بٹوارے کا وقت آیا نا تو پتھان نے پشتوں میں اس سریکی بھائی کو کہا کہ نیمہ تا دا نیمہ ما دا تو سریکی نے جا کے پولیس کو خبر کر دی کہ یہ اپنی ماں کیسا بھی مانگ رہا ہے حالانکہ اس ماں سے براد وہ اپنے لئے کہہ رہا تھا تو یہ اختلاف لفظی ہے اس لفظی اختلاف کی وجہ سے کئی گھر اجڑتے ہیں ہم نے دیکھ اور اسی پر ایک جملہ میں مزید بھی ایڈ کر دوں یہ جو بیوی کو تانے ملتے ہیں نا بعض اوقات وہ غلط تانے ہوتے ہیں کہ تیرے باپ نے تجھے دیا کیا ہے دیا کیا آیا ہے تو اپنے باپ کے گھر سے لائی کیا ہے لائی کیا ہے حالانکہ جس باپ نے تمہیں اپنے جگر کا ٹکڑا اٹھا کے دیا ہے جس دن تیری بیٹی بھی آؤ کہ تیرے گھر سے رخصت ہوگی تو میں تیرے ذل سے پوچھوں گا بتا کے ہم ایک جگہ گئے تو ادھر میاں بیوی میں یہ اختلاف چل رہا تھا ہم رازی نامیں کے لئے گئے جب وہاں پہنچے تو میاں کی بات یہ تھی کہ اس کو باپ نے دیا کیا ہے یقین مانے جو چیزیں اس نے دی تھی اپنی وسط کے مطابق وہ اس پہ اعتراض کر رہا تھا یہ لکڑی ایسے ہے یہ صوفہ ایسے ہے تو بیوی نے بڑی اچھی بات اس نے کہا جی میرے باپ نے جتنا دیا تم بھی اتنی حصیت والے ہو تمہاری کوئی حصیت اس پر بڑھڑا بڑھ گیا تو جب ہم رازی نامیں بیٹھے ہیں تو لڑکی نے مجھے پرچی لکھی کہ استاجی اگر مجھے جواب کا آپ ایک منٹ دے دیں میں نے کہا جی آپ بولیں تو اس نے میاں کی طرح موں کر کے بڑے پیار سے کہا کہ میرے سر تاج میرا باپ مجھے جہاز میں جہاز بھی لے کر دے سکتا ہے تیر اببہ ائرپورٹ بنوا سکتا ہے نہیں نہیں ایک جہاز کا خرچ ہے اور ایک ائرپورٹ کا خرچ تو وہ بڑی اچھی بات کی تو یہ چیزیں ہم میں نہیں رکھنی چاہیے ایسے تانے بھی سب کچھ ختم ہو جائیں گے اگر اسی کورس کو پرموٹ کر دیا جائے اس کو میریج کورس کہہ دیں یا تکمیل ایمان کو ایمان کی تکمیل ہو رہی ہے مکمل ہو رہا ہے نصف ایمان شادی کو آگیا تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا اور گھر گھر کے جگڑے ختم ہو جائیں گے تو حضرت بہت شکریہ بڑی اچھی گفتگو رہی آپ سے سوال اور بھی بہت ہیں لمبی بات ہوتی چلی جائے گی ناظرین بھی مجھے کہتے رہتے کہ آپ اپنی بات کو کلوز کیا کریں ناظرین آپ نے آج کی پورکاست میں بہت سارے سوال ہوئے اور آپ نے ان کا مدلل جو ہے وہ جواب لیے حضرت سے اور حضرت نے بڑا تسلی بخش جواب دیئے اور میں چاہوں گا کہ اس میں ایک بات کا اضافہ ہوا حضرت کی وساطت سے جو یہ بات ہم نے سادی کو رسوالی کی ہے ہمارے بڑوں تک پہنچے گی اور مجھے امید ہے کہ ہم چلو جب بوڑے ہو جائیں گے تو کہیں نہ کہیں ہی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو رہا ہوگا امید ہے اللہ کے گھر سے تو ناظرین ہمیں اجازت دیجئے آج کی نشید بڑی اچھی رہی اور حضرت آپ کا ایک مرتبہ پھر سے شکریہ بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین بہت شکریہ آپ نے ہماری اس پورڈکاسٹ کو سنا اور میں امید کرتا ہوں اسی طرح معلوماتی جو ہے پورڈکاسٹ آپ تک دوبارہ پہنچے گی ایک نئے مہمان کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے بھائی محمد ابوبک کو اجازت دیجئے و سلام و رحمت اللہ و برکاتہ